احادیث مبارکہ میں آدم علیہ السلام اور ابلیس ملون کا قصہ تفصیل سے بھی موجود ہے اور مختصر بھی مثلا تفصیل تبری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کا حکم دیا مٹی لائی گئی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لیستار اور بدبودار سیاہ مٹی سے پیدا فرمایا اور یہ کام اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا آدم چالیس رات مجسمے کی صورت میں پڑے رہے جسم موجود تھا لیکن روح نہیں تھی ابلی ساتھا اس دھانچے کو ٹھوکر لگاتا تو جسم سے ایسی آباز نکلتی جیسے خالی مٹکے پر ہاتھ پارنے سے نکلتی ہے اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیے گئے آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ فرشتوں کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو وہ کچھ گھبرا سے گھئے ابلیس کو تو بہت زیادہ گھبراہت کا سامنا کرنا پڑا وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ کہہ کر وہ آدم کے موہ میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقیناً اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا اور اگر اسے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو بلا شبہ میں اس کی نافرمانی کروں گا اندازہ کیجئے وہ تاجب کر رہا ہے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے اس کی آدم علیہ السلام سے دشمنی کس قدر پرانی ہے گویا ابتدا ہی سے یہ عداوت پر ڈٹ گیا تھا بہرحال اللہ نے آدم میں روح پھونگی اس مضمون کو قرآن مجید میں جا وجا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونگ دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا ایک اور جگہ فرمایا اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے اللہ نے انہیں مٹی سے بنا کر کہا ہو جا وہ ہو گئے اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر اس میں روح پھونکی اس کا مفصل بیان احادیث میں موجود ہے جب ان میں روح پھونکی گئی اور ابتداء میں روح جیسے ہی سر کے اندر داخل ہوئی آدم علیہ السلام کو چھینکا گئی فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا الحمدللہ کہیے انہوں نے کہہ دیا اللہ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمہ کا رب بک یعنی تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے سبحان اللہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام میں روح مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرما دیا بہرحال جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو ان میں غور و فکر کرنے لگے جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی ابھی روح ٹانگوں تک پہنچی نہیں اور کھانے کی خواہش پہلے ہی محسوس ہونے لگی اس جلدبازی اور اجلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل انسان جلدباز مخلوق ہے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا ہاتھ پھیرتے ہی ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان باہر نکل آئے آدم کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی اور یہ بات نہائیت وضاحت اور سراحت کے ساتھ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے مسلم بن یسار رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کسی نے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا وَإِذْ اَخْذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں سب نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو ہم تو اس سے محض بے خبر تھے اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَى الْمُبْطِلُونَ یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑھوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے لہٰذا کیا تو ان غلط راہ والوں کے فیل پر ہمیں حلاقت میں ڈالے گا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَال خَلَقْتُ هَا أُولَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَا أُولَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْنَّارِ يَعْمَلُونَ فقال الرجل ففيما العمل يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ الْنَّارِ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اس کی پشت پر پھیرا اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والوں کے عامال کریں گے پھر اپنے ہاتھ کو دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے انہیں آگ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ آگ والوں کے عامال کریں گے اس پر ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہمارے عامال کس حساب میں شمار ہوں گے آپ نے جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنت والوں کے کام کرواتا ہے حتیٰ کہ جنت والے عامال میں سے ہی کسی عمل پر اس کا موت سے سامنا ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کو آگ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے آگ والے عامال پر لگا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ آگ والے عامال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اسے آگ میں داخل کر دیتا ہے ہر شخص کے لیے اس کام میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے لیکن یہ بات ذہن میں ہر وقت موجود رہنی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنی عقل اور فکر کی روشنی میں اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر خود کو جنتی بنا لے یا عقل کا درست استعمال نہ کرتے ہوئے شیطان کا پٹا گلے میں ڈال لے اور جہنم میں جگہ بنا لے یہ تو اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے اس کی مرضی کہ جنت والے عامال کرے یا جہنم والے ہر انسان میں دونوں طرف جانے کی طاقت اور صلاحیت موجود ہے اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا البتہ ہر انسان کو جو بھی رویہ اختیار کرنا تھا اللہ کو اس کا علم تھا اور اس کا علم برحق ہے قطعی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اس لیے اس نے اپنے علم کے مطابق تقدیر لکھ دی اب ہم جو کچھ کرتے ہیں تقدیر سے مجبور ہو کر نہیں کرتے بلکہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں اور چونکہ تقدیر بھی اللہ کے حکم سے لکھی گئی اس لیے اس میں بھی کوئی خطا واقع نہیں ہوتی لہٰذا تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ انسان تقدیر کی بنا پر ہدایت ماننے یا نہ ماننے پر مجبور ہے ایسی بات قطن نہیں اور درست بات یہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے اور مشکل ترین مسائل میں سے ہے یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا اور اس میں اپنے روح پھوم دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں ابلیس ایک بہت نیک اور بزرگ جن تھا اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی اسی بنا پر وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا لیکن فرشتوں کی جن سے قطن نہیں تھا اللہ نے اسے اطاعت اور فرما برداری کا صلح دیا تھا اس کی عزت اور اکرام کرتے ہوئے آسمان میں بسایا تھا لمحہ بھر کے لیے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی اور پھر اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس حکم کے مخاطب فرشتے اور ابلیس تھے صرف فرشتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا بلکہ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآذَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَن لَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَغْتُكَ اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب ہی نے سجدہ کیا وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جبکہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا تو اس سے ثابت ہوا اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی شامل تھا کیونکہ قرآن میں اِذْ اَمَرْتُكَ کے الفاظ ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا اور پھر ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تُو نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا تھا بلکہ اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ اس نے کہا میں سجدہ کیوں کروں میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے تو پھر کہا قَالَ فَهْبِطُ مِنْهَا اللہ نے حکم دیا تُو اس سے نیچے اتر جا غلص جب ابلیس نے نافرمانی کی سرکشی اور تکبر کا مظاہرہ کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان مقالمہ ہوا اللہ نے اس کی سرکشی دیکھ کر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اس جنت سے اتر جا تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تُو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے ابلیس نے جواب میں کہا مجھے قیامت کے دن تک محلت دے دیجئے یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں موت نہ آئے اللہ نے فرمایا تجھے محلت دے دی گئی لیکن ایک وقت مقررہ تک اور جب شیطان اس طرف سے مطمئن ہو گیا کہ اسے محلت مل گئی تب اس نے کہا چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا پھر ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا رد کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے زلیل و خوار ہو کر نکل جا ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام گمراہوں سے جہنم کو بھر دوں گا جو انسان بھی تیرا پیروکار بنے گا وہ جہنم کا مستحق اور حق دار ٹھہرے گا قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس گفتگو کو نئے پیرائے میں دھوڑایا گیا ہے مثلا اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسِ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو لوو والی آگ سے پیدا کیا اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا میں انسان کو سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لئے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت اختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا وہ بولا میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تُو نے سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تُو بہشت سے نکل جا کیونکہ تُو مردود ہے اور تُوش پر قیامت کے دن تک میری پھٹکار ہے قال رب فانظرنی الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرین الى يوم الوقت المعلوم قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک محلت دے دے جس دن کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اللہ نے فرمایا اچھا اس مقررہ وقت کے دن تک تجھے محلت دی گئی کہنے لگا اے میرے رب چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ میں انسانوں کے لیے زمین میں گناہوں کو خوشنما بناوں گا اور ان سب کو بہکا دوں گا سوائے ان کے جو تیرے منتخب اور مخلص بندے ہوں گے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے اللہ نے فرمایا ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے کہ مخلص بن جاؤ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا البتہ جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے یقیناً ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآذَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مُغْفُورًا جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اچھا دیکھ لے اسے تُو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر مجھے بھی تُو نے قیامت تک ڈھیل دی تو میں سوائے چند لوگوں کے اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا اس پر اللہ نے فرمایا جا ان میں سے جو بھی تیرا فرمابردار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسْخَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ وَكَفَا بِرُبِّكَ وَكِيلًا ان میں سے تُو جسے بھی اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھالا یعنی اپنے گھڑ سوار لشکر اور پیدل لشکر کو چڑھا کر لیا اور اپنا ہر دعاو ہر ترکیب اور ہر اسلحہ استعمال کر لے اور ان کے مالوں اور اولاد میں بھی شرکت کر لے اور تُو انہیں دل بہلانے والے وعدے دے لے یعنی ان کے برے آمال بنا سوار کر انہیں دکھا اور غلط خواہشات دلا جنت دوزخ اور دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے دے اور ان سے شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں یقیناً میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور غلبہ نہیں ہوگا تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے اسی طرح بہت سی آیات میں پہلی معصیتِ الٰہی کا ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلا نافرمان ابلیس ملعون تھا وہ خبیص اللہ کے سامنے تکبر اور انات سے بھرپور جواب دیتا رہا اسی وجہ سے اللہ نے اسے کافر کا لقب دیا کافر اسے کہتے ہیں جو نعمت کا انکار کرے اللہ نے اس پر اتنا فضل و کرم اور انام و احسان کیا کہ بلند ترین مرتبے تک پہنچا دیا لیکن اس نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی پرواہ نہ کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَطَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اِلَّا اِبْلِيسَ اِسْتَكْمَغَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کرلوں اور اس میں اپنی روح پھونگ دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر اِبْلِيس نے نہ کیا اور اس نے تکبر کیا وہ کافروں میں سے تھا سب سے پہلا گناہ تکبر تھا اسی لئے علماء کرام فرماتے ہیں تمام گناہوں کی جڑ تکبر اور غرور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تکبر نہ کرنے کا سختی سے حکم فرمایا اس کی برائی وبال اور ہلاکت سے آگاہ فرمایا آپ نے فرمایا لا ينظر اللہ الى من جر سوبه خیلاء اللہ اس شخص کی طرف رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں جس نے تکبر کی بنا پر کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلقاً فرما دیا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے جو شخص اپنے کپڑے اپنے مکان اور اپنے قبیلے پر فخر کرتا ہے اس سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کو دیکھا کہ مہاجر صحابی انصار صحابہ کے خلاف اور انصاری صحابی مہاجرین صحابہ کے خلاف آواز لگا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا دعوها فإنها منتنہ اس جاہلیت والی پکار کو چھوڑو یہ بہت بدبودار ہے برادری کی بنیاد پر لڑنا باہم فخر کرنا برے نتائج کا ذریعہ ہے گناہوں کی بنیاد بھی تکبر ہے اس لئے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے نوکر خادم ملازم یا کسی بھی مسکین پر کبھی بھی فخر و غرور کا اظہار نہ کرے کیونکہ یہی اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی وجود میں آئی تھی تکبر کا یہ ذکر زمناً آ گیا ہم پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں عالم بنا کر ہی تخلیق کیا یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو جاہل نہیں تھے اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا بے شمار احادیث میں آدم علیہ السلام کی اتداء اور ان کے علم کا ذکر موجود ہے جب اللہ نے آدم میں مکمل روح ڈال دی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو آدم اور فرشتوں کی زبان عربی تھی یہی زبان اہل جنت کی ہے آدم گئے جا کر سلام کہا انہوں نے جواب میں کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ یعنی تجھ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو اللہ نے فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور حدیہ ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتدائی میں تمام نام سکھا دیئے مفسرین نے ان ناموں کے بارے میں بہت بحثیں ذکر کی ہیں مضبوط موقف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا مثلاً یہ پہاڑ ہے یہ سمندر ہے یہ پرندہ ہے یہ درخت ہے وغیرہ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام جانتے تھے یہ علم کیسا تھا انسان نے کس طرح ہر چیز کا نام پہچان لیا یقیناً اللہ انسان نے یہ طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ہر علم کا احاطہ کر سکے اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اور اس کی سنت اور کام بھی معلوم کرا دیا آگ لوہے لکڑی غرض ہر چیز کا نام اور استعمال ذہن میں ڈال دیا وہ کس قدر عظیم علم سے بہرہ بر ہوئے سبحان اللہ بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف شکل و صورت اور تخلیق ہی میں بلند مرتبہ عطا نہیں کیا تھا بلکہ عقل و علم کے لحاظ سے بھی بلند درجے اور مقام پر فائز کیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا اَنْ بِعُونِ بِأَسْمَائِهَا اُولَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو مطلب یہ کہ تم اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہو جب آدم کی تخلیق ہوئی تو تم نے کہا تھا اللہ جو چاہے پیدا کر لے قسم ہے وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہوگا اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان اشیاء کے نام تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا زیادہ معزز ہونا مکرم ہونا اور علم و معرفت والا ہونا واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں یہ سجدہ تعظیمی تھا عبادت والا سجدہ نہیں تھا سجدہ تعظیمی پہلے وقتوں میں جائز تھا لیکن اب حرام ہے اسی لئے تو یعقوب علیہ السلام ان کی بیوی اور گیارہ بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا بہرحال فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ عزت اور عزمت والا ہے یقیناً آدم علیہ السلام زیادہ شرف اور منزلت کی حقدار ٹھہرے جب اللہ تعالی نے ان کی عزت تقریم اور تعظیم ثابت فرما دی تب علم و معرفت میں ان کی برطری ثابت کرنے کے لیے فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ تب فرشتوں نے کہا قولوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكیم قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم انی اعلم غیب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فرشتے کہنے لگے اے اللہ تُو پاک ہے ہمیں تُو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تُو نے ہمیں سکھا رکھا ہے مکمل حکمت و علم والا تو تُو ہی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ آدم ہر چیز کا نام بتانے لگے کسی جگہ بھی انہوں نے غلطی نہیں کی جب انہوں نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو چھپا رہے ہو یہاں ذہن میں سوال اُبھرتا ہے کہ فرشتے کیا چھپا رہے تھے وہ راز والی بات یہی تھی کہ اللہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم مخلوق پیدا نہیں کرے گا واضح رہے ہم آپ کو صرف واقعات ہی نہیں سنا رہے صرف صیرت اور تاریخ ہی بیان نہیں کر رہے بلکہ قرآن بھی پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں اور قرآن کو اس وقت تک سمجھنا محال ہے جب تک کہ ان واقعات کی تفصیل موجود نہ ہو خیر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اما حوک کو پیدا فرمایا انہیں آدم علیہ السلام کے فوراں بات پیدا نہیں فرمایا بلکہ آدم علیہ السلام نے کافی عرصہ جنت میں تنہا بسر کیا اور حدیث میں ہے کہ وہ وحشت محسوس کرتے تھے تنہائی کو شدت سے محسوس کرنے لگے تھے آخر کار ایک روز جب وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اما حووہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا موسیقی